ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزے رکھنا حدیث سنیے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہر مہینے کے تین دن روزہ رکھے تیروی چودہوی اور پندرہوی تاریخ کو یعنی چاند کی جو چاند کی محرم صفر ربی الاول کے جو یہ مہینے ہیں ان میں جو تیرہ چودہ پندرہ تاریخ آتی ہیں ان میں روزہ رکھنا یہ سنت ہے یہ ایک نفل روزہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہمیں رکھنا چاہیے اور یاد رکھی اگر کوئی تیرہ چودہ پندرہ کو نہیں رکھ پاتا تو وہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے یہ تین روزے چاہے ابتداء میں رکھے بیچ میں رکھے یا آخر میں رکھے حدیث دیکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں کہ کیا آپ ہر ماہ روزہ رکھا کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں نے انہیں کہا وہ مہینے کے کون سے دنوں میں روزہ رکھتے تھے یعنی اللہ کے نبی مہینے کے کون سے دنوں میں روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں دنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ بس رکھا کرتے تھے ہر مہینے میں لہذا شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مہنے کی افتداء یا درمیان یا آخر میں ایک ایک روزہ رکھنا یا اکھٹے تین روزہ رکھنا جائز ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ ایہ میں بید یعنی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزے رکھیں لہذا اس کی عادت ڈالیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی